بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایف سیکس آن لائن سپورٹ پرگرام میں خوش آمدید میرا نام جزوانہ شہزاد ہے اور میں پیس فیصل کراچی میں جمعت اول کی عربی کی مولمہ ہوں عزیز دلبہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں ہمارے پاس سطح ہے اول تصوم جماعت ہے ہمارے پاس اول ہماری کتاب کا نام ہے فہم مربی صفحہ نمبر اکتیس آج ہم پڑیں گے سبق نمبر دو انوان ہے تاؤرز دورائی تدریسی ذرائع ہیں کمپیوٹر موبائل لیپ ٹوپ سب سے پہلے تدریسی مقاصد سے آگائی حاصل کریں گے پھر سابقا واقفیت کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر درست لفظ کے ساتھ قرد کی جائے گی تو سبق شروع کرنے سے پہلے آج کی تدریسی مقاصد ہم جانتے ہیں درست لفظ اور مخارج کے ساتھ تاؤز پڑھیں گے تاؤز کا ترجمہ پڑھیں گے اور درست لفظ کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت سمجھیں گے اب کچھ سابقا واقفیت کے سوالات آپ سکھے جائیں گے سوال نمبر ایک ہے سچ بولنا کیسی عادت ہے اور جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے جی بچو سوچیں اور بتائیں سچ بولنا کیسی عادت ہے اور جھوٹ بولنا کیسی عادت ہے جی ہاں سچ بولنا اچھی عادت ہے اور جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہے کیا سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جی ہاں سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے چوٹ بولنے سے کون ہوش ہوتا ہے جی سوچیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون سا ہے آپ نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا جی ہاں شیطان تو جب بھی ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو کون ہوش ہوتا ہے شیطان ہوش ہوتا ہے تو جب ہم تاؤز پڑھتے ہیں تو تاؤز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے یہ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا بھی تھا کہ جب ہم تاؤز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرماتا ہے ہم شیطان کی شرارتوں سے بچ جاتے ہیں اس کی برائیوں سے بچ جاتے ہیں ہم تاؤز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو تاؤز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے تاؤز پڑھنے کا کہ ہم ہر برائی سے بچ جاتے ہیں کیونکہ ہر برا کام کرنے کا ہمیں کون اکسات ہے کون ہمیں تیار کرتے ہیں شیطان شیطان ہمارے دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں جب ہم تاؤز پڑھیں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا ہمارے پاس نہیں آئے گا تو درست لفظ کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے کہ جب ہم زبر، زیر، پیش، شاد، مرد، تشتیر وغیرہ کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا تو اس کے لعوث کے معنی بدل جاتے ہیں یعنی کہ جب ہم اسے اردو میں اس کا ترجمہ پڑھنے کریں گے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں اس لیے ہم جب بھی عربی پڑھیں یا تلاوت کریں تو ہمیں زبر، زیر، پیش کا کیار رکھنا چاہئے تو اب ہم تاؤس پڑھتے ہیں آپ میرے ساتھ روپیٹ کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم جی آپ بھی میرے ساتھ روپیٹ کریں گے عوض باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ میں پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا سبق تاؤس کی دورائی عربی کا ہمارا گھر کا کام ہے درست لفظ اور ترجمے کے ساتھ تاؤس پڑھ کر وائس میسیج کے ذریعے اپنی معلمہ کو سنائیں گے موسیقی موسیقی